سعودی عرب نے بھارت کو کچھ نہیں دیا موڈی جی نے پروٹوکول توڑ کر سعودی شہزاد محمد بن سلمان کو گلے کیوں لگایا دورے کے اختدام پر مشترکہ علامیہ کیا چاری ہوا کہ بھارتی میڈیا کو آگ سی لگ گئی سعودی شہزادے کی پاکستانی قیادت پر تعریفی الفاظ بھارتی میڈیا کو لڑ گئے دورے پر سرمایہ کاری اور پاکستان کی بدنامی نہ ہونے سے وزیراعاصم نرندر موڈی کی بینڈ بچا دی سعودی شہزادہ محمد بن سلمان کے تیارے سے اترتے ہی موڈی جی گلے پڑ گئے موڈی جی کی ناکام چاپلوسی پر بھارتی میڈیا نے کہا وزیراعاصم کو سعودی شہزادے کی کھوٹ نظر نہ آئی لیکن اس بار کوٹ نیتی پر سوال ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ ہے بھارت اور پاکستان میں گراؤن پرنس کا بیان شہزادہ محمد بن سلمان کی بھارت میں پاکستانی قیادت کی تعریف بھی بھارتی میڈیا کو حسن نہ ہوئی کہا وزیراعاصم عمران خان کے باعث سعودی شہزادے نے پلواما حملے پر پاکستان کو بدنام نہیں کیا کراؤن پرنس کو عمران خان کی اچھی لیڈرشپ دکھ رہی ہے اور اسی لیے دلی میں کیمرے پر پی اے موڈی کے ساتھ جائن پریس کانفرنس میں وہ پلواما پر چپ رہ گئے بھارتی میڈیا چیخا اگر سعودی عرب اور بھارت ایک سوچ رکھتے ہیں تو محمد بن سلمان پلواما کے خلاف کچھ کیوں نہ بولے سوال ہے کہ اگر بھارت اور سعودی عرب آدنکواہ کو لے کر ایک جیسا سوچتے ہیں تو سعودی کی گراؤن پرنس نے پلواما کے لیے دو شبد کیوں نہیں کہے بخلائے میڈیا نے کہا کہ سعودی شہزادے کے دورے سے بھارت کو بہت مایوسی ہوئی ہے اب دیکھیں سعودی عرب کے کراؤن پرنس بھارت آئے پی اے موڈی سے ملاقات کی لیکن اس کے بعد جب انہوں نے پی اے موڈی کے ساتھ سازہ بیان جاری کیا تو اس سے بھارت کو چڑی لیراشہ ہوئی ہے پانگریس پارٹی کی نارندر موڈی پر کڑی تنقید کہا جب ملک شہیدوں کے ٹکڑے چن رہا تھا تو وزیر اعظم اپنے نارے لگوا رہے تھے